حج حج میں بھی چاند کا مسئلہ ہوتا ہے اور حج کے اندر پورا چاند کا سسٹرم جو ہے نا وہ سعودی حکومت کے ہاتھ میں تو اب یہاں پر ہمارے مشتہدین کے تین دیفرینٹ فتویں ہیں حج نہیں ہمیشہ سے پہلا فتوہ یہ ہے کہ حج is an act of تقیہ due to unity of مسلم یہ حج میں تو نہیں ہو رہا کہ آنگے لوگ حج کر رہے ہیں آنگے نہیں کر رہے ہیں یہ ایک فتوہ ہے حضرت امام خمینی کا یہی نظریہ تھا کہ حج جو ہے وہ تقیہ unity والا ہے یعنی آپ کو ہنڈر پرسنٹ شیور ہو جائے کہ یہ چاند کا اناؤسمنٹ غلط ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کو شیور ہو مثلا آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں چاند سعودی حکومت کہہ کہ چاند نہیں ہے نیکس دیس سے شروع ہوگی حج کی پی نہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ چاند نہیں کر رہے ہیں لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ حج جو حکومت اعلان کرے گی اس کے حساب سے چلے گا یقینا یہ ان کا فتوہ ہے اور ان کی تقلیف کرنے والوں کے لیے اس کو ماننا واجب ہے دوسرا نظریہ یہ ہے جو مرہوم آگا ہے خوی قدر کہ اگر آپ کو 50-50 ہے آپ حج میں بھی سعودی حکومت کو فالو نہیں کریں اور اپنا حج آپ ایک دن کے بعد کریں نائنٹی فائی پرسن تک ان کے روم ہونے کہاں تو ماندے ہو لیکن نائنٹی نائنٹ پرسن ہے کہ وہ غلط ہیں یا ہنڈیٹ پرسن یقین ہے کہ غلط ہیں تو نہیں ماننا اور آپ اپنی ڈیٹ سے ایک دن بات حج کریں یا یہ کہ اگر پہلے آپ نے خود چاند دیکھ لیا تو آپ ہر چیز میں ایک دن ایڈواز کریں لیکن بارہ جب نائنٹی نائنٹ پرسن یقین ہے لیکن آگا اسی سن وہ یہ دونوں ختمیں نہیں مانتے ان کا نظر یہ آئے کہ حج کا چاند بھی بلکل عید کے چاند کی طرح دو آدل شیعہ اپنی آج سے چاند دے گئے تو چاند پر ہو سعودی حکومت کے اناؤنسمنٹ کی کوئی ہے سعودی حکومت نے اعلان کر دی 50-50 ہے پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ایک آڈنٹ کو آگا سیسانی آپ اس کو نہیں فالو کریں جو طریقہ رمضان کے چاند کا ہے ہیت کے چاند کا ہے وہی حج کے چاند یہ 30 days پورے ہو جائیں یا یہ کہ دو آدل دیکھیں یا یہ کہ آپ کو کسی کلکولیشن سے یقین آ جائے سعودی حکومت کا اناؤنسمنٹ نہیں مانے گیا اور آپ کو اپنا حج اپنے شیعہ طریقے کے چاند کے مطابق کر اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے possible نہیں تو آپ کا حج غلط ہے نیکسٹ ویئر آپ کو دوبارہ حج پر آگا اور یہ آگا ہے سیسانی کا وہ مسئلہ کہ 90 پرسن ان کی تقلیر کرنے والے حج نہیں کر پائیں یا دیکھیں عید میں اتنا پرابلم آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہی والا کرائٹیریہ حج کرنا مگر صرف ایک وجہ سے ہم کو بینیفٹ مل جائے انہوں نے اس میں کلیر حتمہ نہیں دیا حج کا احدیات واجب ہے کہ حج کا چاند بھی رمضان عید کے چاند کی طرح سے رمضان عید میں تو فتوہ دیا لیکن حج میں کہا احدیات واجب تو پھر ان کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ہیں ہم اپنے حاجیوں کو ان کا نام بتا کر ان کا فتوہ بتا کر ان کا حج صحیح کر رہے ہیں لیکن اس زبعہ میری یوکے کے دو قابلوں سے ملاقات تھا دونوں قابلے ہنڈرڈ پرسن آگا ہے سستانی کی تفلیق میں تھے اور ایک آدمی کے ذہن میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آگا سستانی حاج کے ہر چاند کو غلط ماتے جب تک کہ اپنی آنچ سے نہ دے گئے یا دو شیعہ دبائی نہ دے یا کوئی ایسی سائنٹیفک کلکولیشن جس پہ آپ کو یہ اب وہ بھی سمپل ہے سلوشن احتیاط واجب ہے احتیاط واجب میں آپ نمبر ٹو کا نام بتائی اور ان کا فتوہ بتائی اگر اتنا سمپل سلوشن لوگ سنتے ہی نہیں اور اپنے حاج غلط کر کے آگے ہاں ایک بات کہہ دوں اس کے بعد یہ تیسرا سوا احتیاط کے واجب میں ایک میرے پیٹ اور کہ اگر جب آپ کو واجب کام کر رہے تھے اس وقت آپ کو نہیں معلوم تھا احتیاط کے بعد بعد میں پتا چلا اب بعد میں آپ نے سرچ کر لیا سیکنڈ مرجے حاج کر کے آگے پھر پتا چلا کہ نہیں بھئی اس دبا بچاند کو بلکل غلط تھا حاج ہو ہی نہیں سکتا تھا ایک آرڈنٹ کو آگا سیستان ہم نے تو کر لیا لیکن آج ایک مہینے کے بعد بھی اگر آپ کو احتیاط کے واجب میں سیکنڈ مرجے مل گیا آپ ابھی بھی یہ نیت کر لیں کہ وہ ایک مہینے پہلے کا حاج میں نے ان کے حساس سے کیا یہ اسلام نے بہت بڑا پیرفیٹ دی بہت 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 بہ موسیقی